السلام علیکم یوٹی فیملی کیا حال ہے امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں یہ دیکھیں آج میں سی رہی ہوں کپڑے صبح سے لگی ہوں یہ میں نے اپنی نواسی کا سیا ہے فروگ ہی سمجھ لے ائرلائن ٹائپ کا میں اپنے سی رہی ہوں یہ دیکھیں اور میں نے گوٹی بھی لگائی ہے صبح سے میں لگی ہوئی تھی غرارہ اپنی نواسی کا اس پر گوٹی لگائی ہے تو وہ میں پھر کل سی ہوں گی کیونکہ ابھی مجھے کچھ پیکنگ شیکنگ کرنی ہے کوئی بزار سے آگر بیٹھیں ہوں تو بہت تھکی ہوں پھر نا صبح انشاءاللہ غرارہ بس رہ گیا بچی کا وہ سینہ ہے بہت سے کپڑے سی ہیں یہ تو ابھی میں نے تیار کیا ہمیں مشین پر کی کام کر رہی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں اپنا ویڈیو ولوگ بنا لوں تو میں نے کہا چلے میں بنا لیتی ہوں دکھاتی ہوں آپ کو ابھی میں نے دیکھیں سرپائی سرپائی نہیں کی بٹن وغیرہ لگنے ہیں یا بیٹھ لگنے ہیں تو اور ماشاءاللہ بہت تیارہ لگے گا یہ میری بیٹی کا سوٹ ہے تو اس میں سے یہ پیس بچ گیا تھا میں نے نوازی کا بنا دیا ہے چھوٹے چھوٹے سے پیس بھی بچ جائیں اور چھوٹے بچے گھر میں ہوں تو بہت اچھے کپڑے بن جاتے ہیں ان کے بہت اچھے لگتے ہیں تو اب میں نے یہ اپنا سوٹ سینہ ہے یعنی کہ سی رہی ہوں بس یہ ٹروزر میرا رہ گیا ہے تو صبح انشاءاللہ پیکنگ بھی کرنی ہے پھر اس کا غرارہ بھی سینہ ہے غرارہ میں نے لگائی ہے گوٹی وہ بھی میں آپ کو صبح دکھاؤں گی کیونکہ آس سارا دن گوٹی میں ہی لگ گیا ہے اور چھوٹا سا غرارہ ہے لیکن بھر کے بنا رہی ہوں چلیں گوٹی میں دکھا دیتی ہوں کہ میں نے گوٹی کیسے لگائی ہے دراصل اڈے پر لگا کر میں نے گوٹی لگائی ہے انسان تھب جاتا دیکھیں کپڑے دھوئے ہوئے تھے ابھی یہ نہیں سمیٹھے اور اتنا کھلا رہا ہو رہا ہے گھر میں یہ دیکھیں میں لائٹ جلا لیتی ہوں تاکہ روشنی اچھے سے آئیں یہ دیکھیں یہ میں نے لگائی ہو گیا یہ گوٹی ہے تو ٹار چون کر لیتے ہوں یہ ہوں نہیں رہی اپن کے یہ پوٹی سائیڈ ہے اس کی اور یہ دیکھیں پہلے میں نے لگائی تھی ذرا دوسرے طریقے کی یعنی جو پھول کی پتیاں ہوتی ہیں وہ لگائی تھی لیکن بچی کی نسبت بہت ہی ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے پھر چھوٹی پتیاں لگائی ہیں دیکھیں اتنا بھرا ہوا ہے یہ گھرارے کی گھگری ہے اور بھی شلٹ پہ لگ رہی ہیں اور بازوں پر بھی ابیس پہ چھوڑا جو چمپا ہوتا ہے وہ بھی لگنا ہے اور نیچے یعنی کہ اس تر لگے گا وہ دوسرا کپڑا ہے بنارسی ٹائپ بھی ہے وہ فینسی ہے وہ بھی لگاؤں گی انشاءاللہ جب میں یہ صبح کو سیوں گی پھر آپ کو یہ بھی اس کا بھی بلوگ بناوں گی تو اچھا لگے گا آپ کو دعا کیجئے کہ اچھے اچھے بس کپڑے میں سیتی رہوں اور آپ لوگوں کو دکھا آتی رہوں اچھے اچھے کھانے بناتی رہوں باہر کھانے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا آج میں نے بنائی تھی کڑی چاول تو اس کی بھی میں نے بلوگ بنایا ہوا ہے یو ٹیوب پہ ڈالا ہوا ہے میں نے کڑی چاولوں کا بھی آپ میرے چینل کا وزٹ کیجئے دیکھئے اچھا لگے گا آپ کو کڑی چاول بہت مزے کے بنتے ہیں اور میرے بچے بہت پسند کرتے ہیں میرے ہاں کی کڑی بچے گیا مریشے دار یا مہلے داروں کو بھی پتہ چلے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بس اگر جب کڑی بناوں گے تو ہمیں ضرور کھلائیے گا تو یہ دیکھیں شلوار کا پیس بچ گیا تھا اور یہ شلٹ کا پیس ہے تو میں نے یہ چھوٹی چھوٹی اس میں کڑیاں ڈال کے اور چھوٹی چھوٹی سے ہی لیس یہ بھی بچ گئی تھی میں نے یہ لگا لی اس طرح بس تھوڑی کم رہ گئی تھی یہاں پر دیکھیں اتنا حصہ میں نے کہا کوئی بات نہیں دیکھیں میں بزار سے آئی تھی لپسٹک چیک کر رہی تھی تو میرے ہاتھوں پہ یہ کلن نگا ہوا اور بھئی چلیں ٹھیک ہے میں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حفیظ اور ہمیں ضرور یاد رکھئے لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پرس کریں اللہ حفیظ نیکس ویڈیو میں دیکھئے گا کیا ہوتا ہے